بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد چہریار آپ دیکھ رہے ہیں The Expert Solution YouTube Channel امید ہے آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے ویوورز آج ہم کرنے والے ہیں انبوکسنگ ایک نئے سولر انورٹر کی جو نئے کمپنی کا پاکستان میں لانچ ہوا ہے تو جی ویوورز یہ کمپنی ہے The Tiger Solar Energy اور ان کا نیا انورٹر جو ہے پاکستان میں لانچ ہوا ہے اور ریٹریٹ پاور کا یہ سولر انورٹر ہے ان کا اور سٹرونگ سیریز میں آتا ہے PV 5000 پلس اسی کے ہم انبوکسنگ کریں گے اسی کے سپیسکیشنز اسی کے فیچرز اور اس کے تمام طرح ڈیٹیلز کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں اور کتنا لوڈ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے گھر کے کتنی چیزیں جو ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں اور کتنا لوڈ جو ہے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں فور کلو وارٹ کا یہ سولر انورٹر ہے اسی کے ہم انبوکسنگ کریں گے اور ویڈیو کے انڈ پہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اس کی ریٹیل پرائس کے حوالے سے جو کمپنی ہمیں دے رہی ہے تو ہم چلیں گے اپنے انبوکسنگ کی طرف ان سے پہلے ویورز آپ سے ریکیسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ساتھ بیل آئیکن آپ اس کو پریس کر دیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے انورٹر کی انبوکسنگی تک تو جی ویورز انبوکسنگ ہم کر چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کمپنی نے اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں دی ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک عدد ہمیں ملتا ہے ورانٹی کارٹ جو اس کمپنی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے اس کمپنی کے جو یونیک ہے باقی کمپنی سے یہ سیونیئر کی ورانٹی دیتے ہیں جس میں آپ کو پوئیئرز کی پروڈکٹ ورانٹی ملتی ہے اور پلس پائیئرز کی آپ کو سرویس ورانٹی ملتی ہے یعنی کہ ان کیس آف اینی ڈیمیج ان کیس آف اینی فالٹ آپ ویڈاؤٹ اینی کاؤسٹ فری آف کاؤسٹ جو ہے کسی بھی سرویس سینٹر جو پاکستان میں ان کے موجود ہیں کمپنی کے وہاں سے جا کے کلیم کر سکتے ہیں اس کو فیل کر لیا کریں یا پھر جہاں سے آپ خرید لیں وہاں سے فیل کروا لیا کریں اس کو لازمی جو ہے فیل کر لیا کر اسی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایس ایویل جو تمام انورٹرز میں موسٹلی کمپنیز دیتی ہیں ہمیں ملتا ہے ایک عدد یوزر مینویل یوزر یہ انگلیش میں ہوتا ہے اور اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کو انورٹر کی سیٹنگ کے حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہیں آپ یہ ریڈ آٹ کریں گے تو آپ کو ساری سیٹنگز کی سمجھ آ سکتی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں یا جو بھی سیٹنگز آپ کرنا چاہیں آپ اس یوزر مینویل کی حیم سے اس کمپنی کے انورٹر کی جو اچھی بات ایک اور یہ ہے کہ اس میں بلٹ ان وائ فائی آویلیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ وائیکن کی نظر آئے گا وائ فائی کا آپ کو الگ سے اس کو وائ فائی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مینویل ہے وائ فائی انسٹرکشنز کے حوالے سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز جو ہیں پکٹورل فارم میں بھی آپ کو اپلیکیشن یوز کرنے کا طریقہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مبائل میں اپلیکیشن انسٹال کر لیں گے تو اپنے انورٹر کی جیتنی بھی سیٹنز ہیں آپ اپنی ایب سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں اس میں پکٹور فارم میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں یہ پی وی انپوٹ کے کنیکٹرز جو کمپنی ہمیں ساتھ دے رہی ہے جب بھی آپ پی وی انپوٹ سولر پینلز کے کنیکشنز کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ پائلنگ کر کے آپ کی کنیکٹرز اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو جی ورس اب ہم دیکھتے ہیں اپنے انورٹر کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے اگر آپ فرنٹ لوک دیکھیں تو بہت ہی پریمیم کالٹی کی اس کی فرنٹ لوک ہے اور اس میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے یہاں پہ ٹائگر سولر انرجی کا جو ہے لوگو ہے اور یہاں پہ لیکھا ہوا ٹائگر سولر انرجی ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے پی وی فائیو تھاؤزنڈ پلس ساتھ ہی ہمیں ملتی ہے ایک لارج لیڈی ڈسپلی اور اس میں جو راؤنڈ رنگ ہے سرکل رنگ میں یہاں پہ آج جی بھی لائٹس لگی ہوئے ہیں جو انڈکیشن کے لیے ہوتی ہیں جب بھی آپ انورٹر چل رہا ہوتا ہے لوڈ کے حالے سے وہ انڈکیٹ کرتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس میں ساتھ ہی آپ کو ملتی ہے اس میں مٹ میں دیکھنے تو آپ کو ملتی ہے ایک لیڈی جہاں پہ آپ اپنی تمام تر سیٹنگز انورٹرز کی جو انپوٹ لوڈ آؤٹپوٹ لوڈ گریٹ سے کتنا لوڈ آ رہا ہے سولر سے کتنا آ رہا ہے بیٹریز میں کتنا جا رہا ہے اور جو بھی انپوٹ آؤٹپوٹ لوڈ اور یہ تمام تر سیٹنگز آپ کو اس لیڈی میں دیکھنے کو ملتی ہیں اسے کے ساتھ جب یہ انورٹر آن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ان میں لائٹس آن ہو جاتی ہیں یہاں پہ سوفٹ ٹیچ بٹنز ہیں جہاں سے آپ اپنے انورٹر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے یہاں پہ وائ فائی کا لوگو لگا ہوا ہے کہ اس میں بیلڈ ان وائ فائی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ کے حوالے سے تو آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ملتی ہے ایک ادرد انٹی ڈسک کٹ اور اسی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے یہ پاور آن آف کا بٹن اور اسی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے انورٹر چارجر کی ڈیٹیلز جو ساری ڈیٹیلز آپ کو اس شیٹ میں مل سکتے ہیں آپ یہاں سے ریٹ آٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اگر دوسری سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ملتی ہے ایک انٹی ڈسک کٹ اور کیونکہ یہ اگر آپ آؤٹر انوارمنٹ میں یا کسی باہر آؤٹر سائٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں انورٹر کو تو اس کے لئے یہ انٹی ڈسک کٹ کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈسک پہ رہا ہاتی ہے اس کو روکتے ہیں انورٹر میں آنے سے اور اس کے ساتھ ان کا وینڈیلیشن کا کام بھی ہوتا ہے اور یہ انٹی ڈسک کٹ آپ اوپن کر کے دوبارہ اس کے ساتھ کلین کر کے یہاں پہ دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اب ہم اس کے دیکھ لیں گے کچھ کنیکشنز اور کنیکشنز جو ہیں لور سائٹ پہ اویلیبل ہیں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی بہترین کوالٹی میں اس کا کنیکشنز کا سسٹم سکرین پہ نظر آ رہا ہے جو اس انورٹر کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس کمپنی کی طرف سے تو سب سے جو اہم بات ہے جو اس میں یونیک ہے اس رنج کے انورٹر میں جو کمپنی ہمیں دے رہی ہے وہ ہمیں دے رہی ہے ٹول آؤٹپوٹ یعنی کہ آپ کو آؤٹپٹ ون اور آؤٹپٹ ٹو مل رہا ہے یعنی کہ آپ مین لوڈ جیسے کہ ایسی وغیرہ جو ہیوی لوڈ ہے وہ آپ آؤٹ ون میں لگا سکتے ہیں اور جو نورمل لوڈ دھر کی چیزیں ہوم اپلائنس وغیرہ لائٹ فین آئرین وغیرہ فریج باشن مشین یہ ساری چیزوں کا لوڈ جو ہے آپ آؤٹ ٹو میں لگا سکتے ہیں نیچے اگر ہم آئے تو ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ انپورٹ بریکر یہ ہمیں سرچ مور ملتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں ایسی ان کے کنیکشنز جہاں پہ آپ کو ان کریں گے آگے ہم چلیں تو ہمیں ملتے ہیں دو درد کولنگ فینس دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس انورٹر کے پورڈ کو کول کرنے کے لئے ہوتے ہیں اپریٹنگ پریچر کے حوالے سے بات کریں تو اس کا جو ہے مائنس 10 ڈگری سے لے کے آپ اس کو 50 ڈگری تک جو ہے اس کا اپریٹنگ ٹمپریچر ہے یعنی کہ یہ اس انواریمنٹ میں انورٹر سروائی کر سکتا ہے اور چل سکتا ہے ملتے ہیں یہ بیٹری کے کنیکشنز انڈیپنڈنٹ بیٹری انورٹر ہے یعنی کہ آپ اس میں اگر بیٹری نہ بھی لگائیں تو آپ اس انورٹر کو ڈریکٹلی سولر پینل سے اٹیج کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ملتی ہے یو ایس بی پورڈ اسی کے ساتھ میں ملتی ہے ایک کمیونکیشن پورڈ ایک عدد اور ایک عدد ہم ملتی ہے بی ایم ایس پورڈ اور اب اگر ہم نیچے آجائیں تو ہمیں ملتے ہیں پی وی انپوٹ کے کنیکشنز اور اس کے کنیکشنز آپ کو انبوکسنگ کے دوران اس میں ملتے ہیں جو اس انورٹر میں کمپنی ہمیں ساتھ دیتی ہے اسی کے ساتھ اپنے سولر پینلز کو یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں ویوز کنیکشن آپ نے دیکھے اب ہم اس کی بات کریں گے کچھ ڈیٹیلز کے بارے میں جو اس کی سپیسیفکیشنز ہیں اس انورٹر کی فیچرز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ پیور سائنویر سولر انورٹر ہے بیٹریز کے حوالے سے بات کریں تو 24V کی بیٹری کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور اگر پارمولٹ کی لگانا چاہ رہے ہیں چاہے آپ لیتھیم بیٹری لگانا چاہ رہے ہیں ٹار ٹیوبڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ دو بیٹریز اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور اب اس کے سولر چارجر یا کنرول چارجر کی بات کر لیں تو یہ پیور ایمپیٹی ہے 5000 وار تک اس کی میکسمم انپوٹ کپیسٹی ہے ایمپیٹی رینج ایٹ اپریٹنگ والٹیج کی بات کریں تو 50 ویڈی سی سے لے کے 450 ویڈی سی تک ہے یعنی کہ 50 ویڈی سی سے منیمم جو ہے آپ 50 ویڈی سی اس کا جو ہے ایمپیٹی اپریٹنگ رینج ہے یعنی کہ اگر آپ 545 وارڈ کے دو سولر پینل بھی لگاتے ہیں 545 وارڈ کے یا پھر آپ 580 وارڈ کے یا 600 وارڈ کے جو لیٹس اینڈ ٹائپ سولر پینل سے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اگر ہم انمام دو پینل بھی لگاتے ہیں تو آپ کا انورٹر جو ہے سٹارٹ ہو جائے اس کی ہم بات کر لیں میکسمم انپٹ کرنڈ کی تو 27 اپیر ہے اور میکسمم سولر چارج کرنڈ جو ہے اس کا 120 اپیر ہے اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس سے جو ہم کتنی چیزیں ہوم اپلائنسز بغیرہ استعمال کر سکتے ہیں گریلو یوز میں ویورز دیکھا جائے تو اگر آپ اس میں استعمال کرنا چاہیں سپورٹ کر سکتے ہیں 1000 وات کا جتنا بھی لوڈ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ اسے دو ڈیٹ ٹن کے ایسی چلا سکتے ہیں بیٹری یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی چلائیں اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ باقی گھر کے جتنی بھی ہوم اپلائنسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں فرچ ہے واشنگ مشین ہے وارٹر پمپ ہے ٹی وی ایل ایڈ فین سلائٹس یہ ساری چیزیں ایچ ڈ ایوریتھنگ باقی گھر کی جو ہیں آپ اس پر لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کنیکشنز میں بتائے اس میں ڈول آؤٹپوٹ ہے جیسے وارٹر پمپ اور ایسی بغیرہ یہ جو ہیوی لوڈ کی چیزیں ہیں آپ ایک آؤٹپوٹ میں لگا سکتے ہیں اور دوسرے آؤٹپوٹ میں آپ نورمل لوڈ کی چیزیں ہیں جیسے گھر کے باقی چیزیں ہیں یہ لائٹ پلپ فینس یہ ساری چیزیں آپ سیکنڈ آؤٹپوٹ میں لگا سکتے ہیں امید آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں گے اس کو شیئر کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے کوئی سیجیشن دینا چاہئے کوئی پوچھنا چاہئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی